اسلام علیکم میں ہوں سید ایسی شام ملک سب سے پہلے تو میں آپ سب کا دلکی کے ذائعوں سے شکریہ ادا کرتوں کہ آپ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں آج میرے پاس جو ٹاپک ہے اس میں سر فیرس پی ایسیل کے میچز جو بلاخر ابو دابی میں ہونے کا فیصلہ ہوا ہے اس میں میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں کہ کئی تاؤن پھیل جائے وہاں نہ جاؤ اگر کئی تاؤن پھیل جائے آپ جسٹے گا رہو وہاں سے نہ ذکلو تو ہم نے بچپن میں سنا سا کہ جان ہے تو جان ہے اگر خدا نہ خاصتا کسی پلیر کو یا افیشن کو کرونا ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا ابو دابی میں یہ میچز ہو رہے ہیں اور پی ایسیل کے بکیا میچز ابو دابی وہاں رہے ہیں تو یہ تو ابو دابی کا ٹرنمنٹ ہوا پی ایسیل تو نہ ہوا پی ایسیل ایسی طرح انڈیا میں جو انڈیا میں لیگ ہے اس کے بارے میں بھی سوچا جاتا کہ یہ بھی پاس ونڈ ہو گیا اس کو انگلین میں کرائیں یا کئی اور کرائیں اس کے بارے میں ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا میری حمدردیاں انڈیا کے عوام کے ساتھ ہیں اور انڈین کرکٹ میں کہنا جاتا ہوں کہ آپ انڈین پریم میں لیگ ہے تو انڈیا میں کروائیں کسی اور ملک کی پریم میں لیگ تو نہیں ہے کسی اور ملک میں کیوں کروانے کی سوچ ہے آپ تھوڑا سا اندرار کریں انشاءاللہ یہ وبا بھی ختم ہو جائے گی اس کے بعد کرکٹ کے میدان فٹبال کے میدان حاکی کے میدان والی باز سب کچھ اب آدھ ہوا سب لوگ انجوئر کریں گے اپنی نیک جائف کو سب لوگ پہلے کی طرح زندگی گھڑا رہیں گے ابھی ایک وبا ہے اس کو دیکھنا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کے بارے میں ویکسین بھی آگئی ہے ابھی تو یہ بھی بات ہو رہی کہ ورلڈ کپ جو انڈیا میں ہونا سا ہے وہ انڈیا میں ہو گئی یا کسی اور ملک میں ہوگا میرے خواہد میں تو انڈیا میں کیونکہ کرونا کی وجہ سے بہت امواس ہو رہی ہے وہاں تو ہونا بہت مشکل ہے میرے خواہد میں یو اے ای میں ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ تو شاہی ٹورنمنٹ میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا تو ابھی فیصلہ نہیں ہوا ابھی انڈیا کرکٹ پورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ورلڈ کپ انڈیا میں ہو گئی یا نہیں ہوگا انڈیا کی ٹیم میرے خواہد میں ایک کلاس ٹیم ہے انڈیا کی نیوزیلینڈ کی آفٹریڈا کی انگلینڈ کی یہی چار ٹیمیں جو اوپر آئیں گے اگر کوئی ایک اور آٹھ ٹیم آج ہے تو آج ہے ورنہ انہی کے چانسل ہیں کہ یہ اوپر رہیں گے اور سیمی فائنل تک یہی پہنچ جگہ ہے تو پاکستان بی کٹیگری میں میرے خواہد میں آتا ہے پاکستان ویس انڈیز سیڈی لینکا بنگلہ دیش سوٹھ افریقہ جو سب بی کٹیگری میں آتا ہے اور زنباوے کے ٹیم سی کٹیگری میں آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے فائنل میں پہنچنے کے چانسل بہت کم ہیں بہت مادوم میں دیکھ رہی ہے کہ جب اس کا مقابلہ انڈیا سے ہوگا جب اس کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا یا نیورجلینڈ یا انگلینڈ سے ہوگا کس کی کیسی پرسفارنس آتے ہیں ایک بات میں ابھی سے کہہ دوں وہ یہ کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا ورڈ کپ ہے اس میں سٹیک ریٹ بہت میتر کرتا ہے سٹیک ریٹ بیسمنٹ کا ایک سو ساٹھ ایک سو ستت سے بھی اباب ہوتا ہے کئی بیسمنٹ کا سٹیک ریٹ چین سو سے اباب ہوتا ہے تو اس لیے بیسمنٹوں کی یہ گیم ہے دیکھنے یہ کہ پاکستان کے کس بیسمنٹ کا سٹیک ریٹ ایک سو ساٹھ سے اباب ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے مجھے مجھے افسروں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ پی ایسل ہو رہا ہے اور پی ایسل میں پاکستان کو کوئی بیسمنٹ ابھی تک نہیں ملا نہ ہی ملے کی توک ہے وہی فخر زمان وہی اماؤلہ وہی عبدالی وغیرہ شامل ہے کب تک میں ہمیشہ کرنا ہوں کہ آپ باپر آدم بے بروسہ کریں گے وہ بھی تو گوشت پوست کا بنا ہوا انسان ہے وہ بھی جو جلدی آؤٹ ہو سکتا ہے تو باقی جو پلین وہ کس مرس کی دعا ہے ان کو بھی تو اپنا کتاب ادا کرنا چاہیے اور اپنی جگہ پکی کرنے چاہے یہ نہیں کہ دس میچوں میں ایک میچ میں سکور کیا اور نو میچوں میں نہیں کیا میرے خیال میں وہ بیسمنٹ نہیں ہوتا بیسمنٹ وہ جو دس میچوں میں سے نو میچ میں سکور کم از کم کرے اور اپنی ٹیم کو فتح سے ہم کنار کرے وہ بیسمنٹ ہوتا ہے میں آپ سب کا بہت شکر گزار لو کہ آپ میری ویڈیوز دیکھنے اور اس کو پسند کرتے آپ سے گزارشیں کہ آپ لائک کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں